نے اس چیز کا بھی جائزہ لیا کہ جو سپریم کورٹ میں آج جو ایک پیٹیشن تھی جو بعد میں سوہو موٹو ہوئی جس پہ اوبزرویشنز آئیں اور نوٹس آیا سپریم کورٹ کا تو اس پہ بھی بحث ہوئی ڈسکشن ہوئی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کا عیادہ کیا گیا پہلی چیز یہ ہے کہ آرٹیکل دو سو تیر تالیس جو ہے آئین کا اس کے تحت وزیراعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ صدر کو ایڈوائز کریں اور صدر کی ایڈوائز پہ سروس چیفز جو ہے ان کی اپوائنٹ پنٹ ہو تو یہ پرسیجر فالو کیا گیا وزیراعظم نے ایڈوائز کی پریزیڈنٹ صاحب کو اور پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل دو سو تیر تالیس کے تحت وہ اپوائنٹ پنٹ کی ایکسٹینشن وزیراعظم صاحب کا یہ بھی سواب دید ہے کہ وہ اس چیز کا اس کی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا حالات ایسے ہیں کہ جن کے تحت ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہے یا نہیں یہ وزیراعظم کا سواب دید ہے کیونکہ آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تحت وزیراعظم نے ایڈوائز کرنی ہوتی ہے اور اس لیے یہ ان کا پرراغٹیو ان کا اختیار ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ کیا ایسے حالات ہیں یا نہیں ہیں کہ جو اس چیز کا فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو یہ جو اسیسمنٹ وزیراعظم صاحب نے کرنی ہے جو کہ ان کا سواب دید ہے اس میں مختلف چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھا جاتا ہے اور اس معاملے میں خاص طور پر جس چیز کو ذہن میں رکھا گیا وہ یہ تھا کہ غیر معمولی حالات ہیں اس وقت ہمارے خطے میں اور ان غیر معمولی حالات میں جہاں پہ انیس سو اکتر کے بعد پہلی دفعہ ہندوستان کے نے حملہ کرنے کی جسارت کی پاکستان کی سرزمین پر بالاکونٹ کے پر اور کارگل کے بعد پہلی دفعہ ایل او سی کو کراس کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تیارہ جو تھا ان کا تیارے گرا دیئے گئے یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے یہ بھی غیر معمولی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ اوپر شدید قسم کی ٹینشن ہے اور گولہ باری اور یہ سرسلہ جو ہے وہ جاری ہے یہ بھی غیر معمولی بات ہے جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر میں ایک کرفیو نافذ کیا ہوا ہے جو ایک سو دنوں سے زیادہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور وہ کرفیو نافذ اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے فالس فلیگ یعنی کہ جھوٹا کوئی اپنے آپ پہ جس طرح پلوامہ کا ہوا تھا کہ جھوٹا حملہ کرا کے ایک بہانہ بنایا جائے جس بہانے سے حملہ کیا جائے یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے لیکن انہی دنوں میں جو ہوا کہ ان کے جو ڈیفینس مینسٹر ہے اور باقی وزراء ہیں وہ پاکستان کو بار بار دھمکیاں دے رہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے دریاؤں کے پانی کو روکنے کی باتیں بھی شروع کر دی تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ ایسے غیر معمولی حالات ہیں جو کہ شاید بہت دیر کے بعد ایک ایسی صورتحال بنی تو ان غیر معمولی حالات کے مد نظر پرائم نیسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری آرمی کمانڈ میں ایک تسلسل ہونا چاہیے اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک سمری بھیجی جس کے تحت ایکسٹینشن پرائم پریزیڈنٹ صاحب نے اگری کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا خاص طور پر یہ بھی فیصلہ کیوں کیا کہ جنرل باجبہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے اس لیے کہ جنرل باجبہ نے جس طریقے سے لیڈرشپ دی ہے آرم فوسس کو اور پاکستان آرمی کو اور جس طریقے سے رد الفساد سے شروع ہو کر اب تک انہوں نے ملکی سالمیت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے جس طریقے سے جب یہ ہندوستان کا ایک بہیمانہ ایکشن شروع ہوا کشمیر پہ جس طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے ہماری افواج کا جو رسپونس ہے اس کی ترتیب دی تو اس لیے ہر لحاظ سے پرائم نسٹر نے یہ اٹرمن کیا کہ جنرل باجبہ صاحب نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو صورتحال ہے اور جو اس وقت سرد پہ کشیدگی ہے اور جو بہت ہی غیر معمولی حالات ہیں اس میں ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے اور آئین اور قارون کے مطابق اس چیز کا فیصلہ کرنا حالات کے بارے میں اور شخصیات کے بارے میں یہ وزیر آزم کا سواب دید ہے اور آرٹیکل ٹو فورٹی تھری میں وہ ٹو فورٹی تھری میں اس کا ذکر ہے اب اس میں آرمی ریگولیشنز ہے جس کے تحت جس میں آرمی ریگولیشنز دو سو پچپن ہے جس کے تحت پہلے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی ایک تو آئینی آئینی سواب دید ہے اور ایک آئینی جو آپ کہلیں ذمہ داری ہے وہ تو ہے دو سو ترتالی سائن کا جو لیکن اس کو سبورڈنیٹ لیجسلیشن کے طور پہ یا ایک رولز کے مطابق آرمی ریگولیشنز کا رول ٹو فائف فائف ہے جس کے تحت یہ سمبری جو تھی وہ موف کی گئی اور اس سمبری کے تحت ایکسٹینشن جو ہے وہ ان ریگولیشنز کے حساب سے بھی ہوئی آج موزد عدالت نے یہ ابزربیشن دی ہے کہ ریگولیشن ٹو فائف فائف آئین میں نہیں آئین کی بات نہیں ہے ریگولیشن ٹو فائف فائف میں ایکسٹینشن کا ذکر نہیں ہے تو آج وفاقی کابینہ نے عدالت کی مدد کرنے کے لیے اور معاملات کو کلیر کرنے کے لیے جو ریگولیشن کا رول دو سو پچھون ہے اس میں ترمیم کی ہے اور اس میں ترمیم کر کے پہلے دو چیزیں تھیں سسپینشن آف ریٹائرمنٹ لیمیٹیشن آف ریٹائرمنٹ اس میں ایڈ کیا ہے ایکسٹینشن انٹینیور مدد کرنے کے لیے تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اور عدالت کی مدد کرنے کے لیے اور یہ کنسسٹنٹ ہے اس ربط میں ہے جو کہ پہلے پرائیم میریسٹر صاحب نے کیا کہ ہم چاہتے ہیں پرائیم میریسٹر صاحب چاہتے ہیں جنرل باجبا صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو اور اس ایکسٹینشن کے لیے اگر کوئی کوئی عدالت کی مدد ہو سکتی ہے کوئی ٹیکنیکل کسی وجہ سے تو وہ کمی جو ہے اس کو بھی دور کر لیا جائے ارادہ وہی ہے پرائیم میریسٹر کی جو حالات کا جازہ لے کے فیصلہ وہی ہے صرف اس کی کلیریفیکیشن کے لیے اور عدالت کی مدد کی خاطر آرٹیکل جو رول نمبر دو سو پچپن ہے اس میں ایک اضافہ کیا اور وہ اضافہ یہ ہے ایکسٹینشن انٹینیور اور وفاقی کابینہ نے آج اضافت دی کہ ان اس امینڈمنٹ کی تناظر میں جو تبدیلی ہے سمری میں وہ کی جائے پرانی سمری بڈراؤ کی جائے اور نئی سمری پرائیم میسٹر کو پٹ کی جائے تو یہ صرف جو اقدام کیے گئے ہیں ان اقدامات کا جو ارادہ تھا وہ تو وہی تھا جو پہلے تھا ارادے میں کوئی تمدیلی نہیں ہے لیکن اس میں عدالت کی مدد کے لیے معاونت کے لیے یہ ایک نیا جملہ اس میں ایڈ کیا ہے کہ ایکسٹینشن انٹینیور تو یہ آج کے جو کابینہ کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں بہت سارے ڈسکشنز ہوئی جن کا جس میں کافی بڑا ہیوی ایجنڈا تھا آج لیکن میرا خیال ہے کہ جو مین چیز جس کے بارے میں کابینہ نے آج فیصلے کیے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب میں شیخ رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کابینہ نے اور اس کی تمام اتحادی پارٹیوں نے یونانی مسلی یونانی مسلی پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نے جو فیصلہ کیا تھا کمر جوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کا اس کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کو خراج تحسین پیش کیا اور جس جوش جذبے اور ولولے تن تنے دب دبے اور ہم ہمیں سے کمر جوید باجوہ نے پاک آف آج کی خدمت کی پاکستان کی خدمت کی اور انڈیا کو ایک ایسا سبق سکھایا اور آج جو آج کے دن جو سیری نگر میں تین شاہدتیں ہوئی ہیں اور جس طرح انہوں نے کرتار پور کوریڈور کا ایک راستہ دکھایا جس طرح انہوں نے ایک جمہوری حکومت کے تسلسل میں اور جمہوری حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور تمام کی تمام منسٹری کیبنیٹ اور اتحادی ہیں انہوں نے عمران خان کے اس اختیار کو اور عمران خان نے جو اپنا سواب دیدی اختیار بھی استعمال کیا کیبنیٹ کی اپروول بھی لی کہ کمر جوید باجوہ صاحب کو تین سال کی ایکسٹنشن دی جائے اس کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اس کو وقت کا تقاضہ اور حقیقت حال کی ایک صحیح صورت حال بھی بتائی گئی اور جو یہ کہا جا رہا ہے صرف میں ساری باتیں میرا خیال آئے شفقت صاحب نے کور کر لی ہیں کوئی بات انہوں نے چھوڑی نہیں جو رہ گئی ہو لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یارہ وزراء نے دسخت کیے اور کچھ وزراء نے نہیں کیے دی رول اینڈ پروسیجر بڑے کلیر ہیں کیبنیٹ کے کہ جو سرکولیشن کی سمری ہو اس میں جو نہیں نہیں لکھتا انکار نہیں کرتا اس کو اقرار سمجھا جاتا ہے اس کو پوزیٹیو سمجھا جاتا ہے یہ رول اینڈ پروسیجن ہے یہ آج کے نہیں ہے یہ سالوں کے ہیں اور میں یہ سمجھ دا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پرائم نیسٹر عمران خان جس طرح اس ملک کی معاشی سیاسی تصادی صورتحال کے ساتھ ساتھ انہوں نے دور اندیشی سے جس طرح کمر جوید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کی اس میں جو عدالت کے بعض تقاضے تھے وہ تقاضے بھی عدالت کے آج پر کرنے کے لیے کیبنٹ نے اپنی سمجھیاں پاس کر دی ہیں تاکہ پاکستان میں ایک تسلسل کی سیاست جمہوریت اور حقیقت جو اس وقت پاکستان کو جن صورتحال کا لوکلی ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی سامنا ہے وہ اسکری قیادت اور سیاسی قیادت وہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور کمر جمعید واجوا صاحب چیف احوار بیسٹاف مل کر اس کو عدالت ہے ایک بٹھا دی فروغ نسیم صاحب نے مصطفی ہو گئے ہیں انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور فروغ نسیم صاحب صبح کمر جمعید واجوا صاحب کا کیس لڑیں گے کیبنٹ نے انہوں نے آج اسطیفہ دیا اصل خبر تو کیا نہیں رکالی ہے ہم تو کہ فروغ نسیم صاحب فروغ نسیم صاحب نے اپنی خدمات انہوں نے بہت بہت زبردست پاکستان کے لاو منسٹر کی حصیت سے ایم کیوم کے ایک اتحادی وزیر ہونے کی حصیت سے عمران خان کے ساتھ اور اس کیبنٹ کے ساتھ ان کی بڑی خدمات ہیں لیکن وہ خدمات انہوں نے پسے پشت رکھ کر آج اپنا کیبنٹ میں اسطیفہ دیا عمران خان کو جو کہ قبول کر لیا گیا تاکہ وہ کل باجوا صاحب کا اپنے اٹارنی جنرل صاحب منصور صاحب کے ساتھ منصور ہی نام ہے انور منصور انور منصور صاحب کے ساتھ مل کر وہ صبح فروغ نسیم صاحب یہ کیس ڈڑیں گے ان کا اسطیفہ وزیر آزم عمران خان صاحب نے قبول کر لیا میں صرف دو چیزیں کلیریفائی کر دوں یہ جو اسطیفہ والا ہے اس کا کانٹیکس بڑا واضح کیونکہ صبح سے خبریں چل رہی تھی کچھ عجیب بسم کی لاؤ منصور صاحب نے وارنٹیرلی اسطیفہ اس لیے دیا ہے کہ بینگ فیڈرل منصور وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اور حکومت کا موقف جو اس پوزیشن کے اوپر ہے اور اپنی انٹینٹ ہے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے اور اٹانی جنرل صاحب جو کہ وفاق کی نمائنگی کریں گے تو ان ایڈیشن انہوں نے والنٹیریلی اسطیفہ دیا ہے تاکہ وہ مقدمہ اس کو بقاعدہ طریقے سے عدالت کو ایک منٹ بات کریں اسسسٹ کر سکیں عدالت کو بقاعدہ طور پر اور جب وہ اسسسٹنس ان کی پوری ہو جاتی ہے تو دوبارہ وہ کیابنٹ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں سبجیک ٹو پرائیم نیسٹس اپروول ایک کلیریفیکیشن جو شیخ صاحب نے کلیر کر دیا گیارہ میمبرز والا رولز کے مطابق تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بلکل ان کی اگر انکار نہیں ہے تو وہ ہاں ہوگا وہ رول سترہ اور رول انیس ہے رولز و بزنس کا لیکن اس میں ایک اور کلیریٹی بھی بڑی ضروری ہے کہ جو بیکوز اس میں کیابنٹ کی طرف سے ٹائم لیمٹ دی جاتی ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے میں یا اٹھالیس گھنٹے میں واپس فائل کریں گے چوبیس گھنٹے اس میں چوبیس گھنٹے کی دی گئی تھی تو اس میں جو باقی سگنیچرز آئے وہ اگلے تاریخ کو آ چکے تھے اور وہ انیس سگنیچرز تھے وہ بھی پیش کر دیا جائے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے اور باقی جو پانچ ایپسنس تھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں تو یہ دوسری کلیفکیشن بھی اس کے اندر ضروری تھی شکیل صاحب کیونکہ یہاں پہ کوئی لام لسٹر تو ہے نہیں یا کب کوئی بیلاغ کام ہوتا پر مضرور سے فال کے لیے میں آپ کی سسنس کی ہے سپریل پورٹ میں آج ہوا ہے تو کیا یہ لام لسٹرز کو نہیں ہوتے ترمونے گولیشن پر کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا نو 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 یہ غلط بات ہے یہ میں اصلاح کر دوں باقی شفقت صاحب جواب دیں گے مجھے کئی صافیوں نے سوال کیے ہمارے بھائی ہیں یہ کسی بندے نے فروغ نسیم صاحب صاحب وزیراعظم کے ساتھ صاحب ہم صبح سے ساری کیابنٹ اکٹھی ہے ایک گھنٹہ نماز کا وقفہ ہوا ہے کھانے کا وقفہ ہوا ہے پھر ایک گھنٹہ بیٹھیں فروغ نسیم صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا یہ سرہ سر غلط ہے کہ فروغ نسیم صاحب اور میں اس چیز کی تائید کرتا ہوں جو شیخ صاحب نے کہا ہے میں اس چیز کی تائید کرتا ہوں میں آپ کا ایک منٹ میں ان کا لیگل پوائنٹ بھی کلیر کر دوں لیگل پوائنٹ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کسی نے دیکھا نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے کیابنٹ کے اندر بھی جو سمری ہے اس کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ کوئی پروسیجرل غلطی نہیں ہوئی ہے دو مختلف اگر چونکہ آپ نے لوگ کا سوال کر دیا ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں دو سو پچپن مصطفیہ امپیکس کیس آنے کے بعد وفاقی حکومت کی جو تشریح کی گئی ہے اب یہ کیابنٹ کے پاس آگیا ہے دو ہزار دس میں جو لاسٹ ایکسٹینشن ہوئی تھی جنرل کیانی صاحب کی اس وقت مصطفیہ امپیکس کی انٹرپیٹیشن نہیں آئی ہوئی تھی اور وفاقی حکومت پرائم نیسٹر ہی تصبر کیا جاتے تھے تو اس لیے اس دفعہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں آئین کے دو سو تریتالیس کے تحت کسی کو پی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم کا اور صدر کا سواب دید ہے اور دو فیفٹی فائیو جو ہے وہ ان کی سروس کے اندر ایکسٹینشن کے لیے ہے لیکن جو لفظ ایکسٹینشن جس کی طرف آج دالت عزمہ نے بھی رانمائی کی لیمٹے اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے لیمٹنگ ریٹائرمنٹ ہمارا یہ کہنا ہے کہ لیمٹنگ ریٹائرمنٹ کا مطلب بھی ایکسٹینشن ہے لیکن اس کو فردر کلارفائی کرنے کے لیے رول ٹو فیفٹی فائیو میں آج امینڈمنٹ بھی کر دی گئی ہے اور نیا جو ان کا اس کے اوپر کیابنٹ کا رسیعہ نہ آیا ہے وہ ان لائٹ ویڈ امینڈڈ رول ٹو فیفٹی فائیو ہے آرمی رگ رہا ہے چلیں اس کے بعد آؤ وہ کیابنٹ کے میمبر تو نہیں ہے نا فاروق نصیم صاحب نے جو میں شیخ صاحب کی بات کی پہلے تاہید کرنا چاہتا ہوں ساری کیابنٹ جو ہے ان کو سراتی ہے ان کی قابلیت کو ان کی محنت کو اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور اسی لیے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اسطیفہ دیتا ہوں تاکہ میں عدالت میں کل پیش ہو سو جی کاشا پہلی بات یہ ہے گزارش ہے پہلی تو بات ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے کئی ماہ پہلے وزیر آزم نے اپنے دستوں سے یہ کیا کہ ایکسٹینشن دی جاری ہے یعنی کہ ان کا ارادہ ان کی خواہش اور جو وہ فیصلہ انہوں نے کیا اس کے بارے میں تو کوئی بہام نہیں ہے اب یہ معاملہ تھا عدالت کی معاونت کرنے کا فیصلے میں تو کوئی بہام نہیں ہے وہی فیصلہ ہے جو آگست میں کیا وہی فیصلہ آج تک قائم ہے لیکن کیوں کہ کوئی عدالت کی خیال میں کچھ چیز ایسی تھی جو کہ کمی تھی تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے مدد کی خاطر یہ چیز جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے لیکن جو ہاں تک ارادہ تھا اس ارادہ میں تو کوئی ارادہ میں تو کوئی بہام نہیں یہ فرمائیں کہ آپ یہ چیف اور بارمیس چیف اور بارمیس چیف اور بارمیس چیف اور بارمیس نہیں 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 وہ تو دیکھیں نا پہلے بار قانون اس طرح پہلے نہیں تھا اب قانون آپ نہیں نہیں یہ تھوڑی سی اس میں بتایا ہے تھوڑی سی اس میں میں میکلارٹی دوبارہ کر دیتا ہوں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آئین کے تحت ہوتی ہے جو سرونگ آفیسز ہیں آرمی کے اندر ان کی ریٹائرمنٹ ان کو روکنا اس میں توسی کرنا وہ آرمی ریگولیشن کے تحت ہوتی ہے اب بلفرز اگر آپ کسی کو آرمی چیف لگا رہے ہیں اور اگر ان کی ریٹائرمنٹ بنتی ہے تو ان کی جو ایکسٹینشن ان آرمی سروس ہے وہ رول جو ریگولیشن ہے اس کے تحت ہوگی تو امینڈمنٹ اس میں کی گئی ہے فیصلہ جو ان کو آرمی چیف لگانے کا تھا وہ اپنی جگہ برقرار ہے جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ ان کے ٹینیور ایز این آمی آفیسر کی گئی ہے دیکھیں یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں نئی بات نہیں ہے یہ جنرل کیانی کی ہوئی ہے یہ زیاءالحق کی ہوئی ہے یہ یوک خان سے دیکھتے چلے ہیں اور ایک ایسے وقت میں کمر جوید باجبہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی ہے جبکہ ملک کے حالات جو ملک کے معاملات جو ہیں وہ بارڈرز پر اور ایک انڈیا کا ڈیفنس منسٹر یہ تھریٹ کرتا ہے کہ ہم آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے اور انڈیا نے بھی دیکھیں اس دفعہ کیا کیا ہے اس نے بھی اپنی ایکسٹینشن کی طرف بجا رہا ہے سو ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں یہ ساری کیبنٹ آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں شکر صاحب بلکل یہ پاس یہ ہے کہ ان کیس اب جب تک سپرین کورٹ عدالت نے عدالت نے کل کی ہیرنگ ککھی ہے وزیر قانون فاروغ نسیم رضاکارانہ طور پر مصطعفی ہو گئے ہیں وہ کل سپریم کورٹ میں جنرل کمر جاوید باجوا کے وکیل کے طور پر پیش ہوں گے اور ایٹرنی جنرل انور منصور کی معاونت بھی کریں گے استفعہ ان کا وزیراعظم کی جانب سے قبول کر لیا گیا ہے اور اس معاملے کے نمٹنے کے بعد وہ واپس کیبنٹ میں بھی آ سکتے ہیں یہ بتانا تھا شہزاد اکبر کا پریس کانفرنس کی جا رہی تھی شیخ رشید شفقات محمود اور شہزاد اکبر کی جانب سے کیبنٹ میں جو آج فیصلی لیے گا ہے خصوصاً یہ سمری کے حوالے سے فیصلہ جو سسپینشن آف ریٹائرمنٹ لیمیٹیشن آف ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشن انٹینیور کا لفظ ایڈ کیا گیا ہے